آپ میرے ساتھ بتمیزی کر رہے تھے مجھے کیلچ رہے تھے افسر سے بات کرنے کے لیے آپ مجھے دو کلومیٹر دور سے اٹھا کر موبائل میں ڈال کر لے کر آو گے افسر سے بات کرانے افسر سے بات کرانے لائے تھے جناب یہ مجھے افسر سے بات کرانے لے کر آئے تھے اور جب افسر سے بات کرانے لے کر آئے تھے تو میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ مجھے جب لے کر آئے ہیں تو یہ میری شرٹ کا حل کیا انہوں نے اور جب یہاں پر پہنچے ہیں یہ حال ہے یہ مجھے یہاں آ کر پتا چلا تو جب یہ یہاں پر پہنچے ہیں اس وقت ان سے یہ میرا تعروف آئے تو پھر یہ انسان بنے میں اس وقت سے یہ معافیاں تنافیاں کر رہے ہیں اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خدا کے لئے گھر چلے جائیں موبائل لے کر آ رہے ہیں کہ چلے جائیں ایسے چھو کو میں بتا چکا تھا میں تھرو پرابر چینل چلا میں نے ون فائف پہ کال کی کسی کو فون نہیں کیا میں نے کہا جو سسٹا میں اس کو چیک کرتا ہوں ون فائف پہ میں نے کال کی تو ون فائف نے مجھے بتایا جی یہ پولیس کا معاملہ ہے تو پولیس کو کمپلین کرنے کے لئے آپ کو صبح دس بجے کے بعد ڈی آئی جی آفیس کے نمبر پہ کمپلین کرنے پڑے گی یعنی پولیس اگر آپ کے ساتھ زیادتی کریں کوئی مدعوہ ہو نہیں سکتا ون فائف کی اس کا مدعوہ نہیں ناصر شاہ صاحب کا فون آ رہا ہے ہم انہیں پلٹ کے کال کروں گا تھوڑی در پہلے میری ان سے بات ہوئی ناصر شاہ صاحب نے بھی مجھ سے یہ کہا کہ مصد بھائی آپ دیکھیں کہ صبح ہم کریں گے اور اس کو ایک کیس بنا دیں گے اور اس کو ایک مثال بنا دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مجھے ایسا کچھ نہیں چاہیے مجھے صرف یہ چاہیے کہ پولیس ہماری ایسی ہو کہ اس کے سابنے سے گزرنے والا کوئی بھی انسان کوئی بھی شریف انسان تحفظ محسوس کرے نہ کہ ڈر اور خوف محسوس کرے انہوں نے بتمیزیں کی اور ابھی میں مجھ سے مافیا ماند رہے ہیں کہہ رہے کہ ماف کر دیں چھوڑ دیں ہم سے غلطی ہو گئی یعنی اگر میں مجھے نہیں جانتے تو اس سے غلطی نہیں ہوئی تھی میں نے صرف ویڈیو اس لئے بنائی کہ جس طرح سے مجھے اغوا کر رہے تھے اٹھا کے گاڑی میں ڈال رہے تھے بغیر کسی جرم کے مجھے کیا پتا کہ آپ لوگوں کو پتا چلے اور تھانے پہنچتے تک یہ مسلسل بدتمیزی کرتے رہیں اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر چلے جائیں اب جو بھی کاروائی ہوگی وہ دن میں ہوگی صبح ہوگی اس وقت کچھ نہیں ہوگا برل ناصر شاہ صاحب کے میں عزت کرتا ہوں اور انہوں نے ریکویسٹ کیے میں ابھی جاؤں گا لیکن میں اس معاملے کو چھوڑوں گا نہیں پولیس کو ہر شہری کے لئے برابر ہونا چاہیے آج مسعود رضا کا ان کو پتا چلا ہے تو یہ کچھ نہیں کر رہے ٹھیک ہو گئے ایسا نہیں ہونا چاہیے پولیس سب کے لئے ایک جیسی ہونی چاہیے انہوں نے زیادتی کی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے میں یہاں بیٹھا تھا میں جانے کے لئے تیار نہیں تھا میں نے ناصر شاہ صاحب سے بھی کہا میں نے دیگر لوگوں سے ساری دنیا سے مجھے فون آئے میں نے سب سے یہ کہا کہ یا تو میرے خلاف کاروائی کریں یا ان کے خلاف کاروائی کریں صرف اس لئے کہ ایک عام شہری کی عزت ہونی چاہیے بہرحال ابھی میں تھانے میں موجود ہوں یہاں سے میں جاؤں گا کیونکہ ناصر شاہ صاحب نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے ابھی ان کا فون بھی آ رہا ہے مجھے نہیں پتا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں میں ان سے بات بھی کرتا ہوں بہرحال جو ہونا ہے وہ تو ہوگا مگر یہ مسعود رضا کی ویعہ سے نہیں ہونا چاہیے سندھ حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے میں نے سندھ حکومت سے بھی یہ کہا ہے سندھ حکومت کے جتنے بڑوں کا فون آیا ہے سب کو میں نے یہ کہا ہے کہ پولیس سب کی عزت کرے شہریوں کی عزت کرے کسی کو اپنی پہچان کرانے کی ضرورت نہ ہو بہرحال میں دوبارہ بات کرتا ہوں تو وہ تمام میرے دوست ہمدرد ساتھی پیار کرنے والے محبت کرنے والے جنہوں نے دنیا بر سے مجھے کالے کی ہیں فیس بک کے میسج کر رہے ہیں سب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں بلکل خیریت سے ہوں بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگ بلکل پریشان نہ ہوں یہاں پر اتنی دیر رکھنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ یہ سسٹم کسی طرح ٹھیک ہو ایک عام آدمی کو انصاف ملے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ